بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے حوالے سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں مختلف خدشات پائے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں مختلف سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں جن میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے وقت پیدا ہونے والے حالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی تھی یا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارک کس طرح سے ادا کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال اور جنازے کے حوالے سے مختلف خلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک غور سے دیکھا اور سنا جائے یہ ویڈیو ہی اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے بارے میں تفصیل چارنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کی خبر کوئی عام خبر نہیں تھی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی قیامت خیز خبر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمار کے کانوں میں پہنچی تو سب کے ہوش اڑ گئے تمام مدینے میں تہلکہ مچ گیا حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستہ کے عالم میں آ گئے دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے شدت غم کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ زاروں کتار روتے تھے روتے روتے بے ہوش ہو گئے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشانی کے عالم میں تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے فرمانے لگے منافقین کا گمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے ہیں آپ ہرگز فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ آپ اپنے پروردگار سے ملنے گئے ہیں آپ ضرور واپس آئیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینے سے ایک کوس کے فاصلے پر تھے خبر ملتے ہی سیدھا مدینہ تشریف لے آئے انتہائی غم کی کیفیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا سے اجازت لے کر حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے چہرہ انور سے چادر ہٹائی پیشانی مبارک پر بوسا دیا اور روئے اور فرمایا ہائے میرے پیارے نبی ہائے میرے پیارے دوست ہائے میرے پیارے ساتھی بعد ازاں صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے صحابہ اکرام انتہائی پریشانی اور استراب کے عالم میں تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جوش میں تھے صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی بلیغ اور جامع اور موثر خطبہ دیا اور مسلمانوں کا حوصلہ ان الفاظ کے ساتھ بلند کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا بارے وآلہ وسلم صحیح بخاری اور اپنے خطبے میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول ہو چکے ہیں تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور انقریب اللہ شکر والوں کو صلح دے گا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آیت تلاوت فرمانا تھا کہ تمام صحابہ کو ایک حوصلہ مل گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جوش میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے ان کو بھی یہ آیت سن کر یقین آ گیا انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تدفین کے معاملات تیپائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کے مطابق اہل بیعت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے انتظام میں مصروف ہو گئے جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیحت فرمائی تھی کہ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غسل نہ دے اور یہ کہ وہ اہل بیعت کے تعاون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیں اس لیے غسل وغیرہ کا انتظام اہل بیعت نے سنبھالا روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو صاحب زادوں حضرت فضل اور حضرت قسم اور حضرت عسامہ و شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون سے دیا یاد رہے کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت اور اہلِ بیعت ہونے کے ناتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تقفیم میں عملاً مصروف تھے وہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کے جانشین ہونے کے ناتے اس کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا اعلان اور اس کے بعد ایک بلیخ خطبہ اور پھر بعد میں پیش آنے والے دیگر امور تدفین کی جگہ کا انتخاب قبر اور جنازے کا طریقہ وغیرہ سب آپ کی رہنمائی ہی سے کیے گئے اور جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے اور صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت رضوان اللہ علیہم اجمائین اس معاملے میں مسترب ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ہی اس کی رہنمائی کی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جہاں انتقال ہو اسی جگہ دفن کیا جائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات والی جگہ ہی آپ کی قبر مبارک بنائی گئی اور جہاں تک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تیار کرنے کی تو کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کون سی کھو دی جائے آیا لاحد بغلی قبر بنائی جائے یا شگاف والی قبر جو ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے کھو دی جائے تو مہاجرین نے کہا کہ اہل مکہ کے طرز پر شک تیار کی جائے جبکہ انسار نے کہا کہ اہل مدینہ کے طریقے پر لہت تیار کی جائے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب شور نہ کرو اور آوازیں بلند نہ کرو جیسا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے قریب شور نہیں کر سکتے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب شور شرابہ نہ کرو بلکہ شک اور لہت دونوں قسموں کی قبریں تیار کرنے والے کے پاس آدمی بھیج دو جو پہلے آ جائے وہ قبر تیار کر دو چنانچہ ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں پہلے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہت کے طرز پر قبر تیار ہوئی دوستو اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ مبارک کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ادا کی گئی تو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کے مطابق ادا ہوئی جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ وسیعت فرمائی تھی کہ تجہیز و تکفین اور قبر کھودنے کے بعد اولن سب حجرے سے نکل جائیں پہلے فرشتے نماز ادا کریں گے پھر اہل بیعت اکرام پھر دیگر مسلمان اور یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر گروہ در گروہ کر کے پڑھی گئی ایک جماعت داخل ہوتی وہ نماز جنازہ پڑھ کر نکل جاتی اس کے بعد دوسری جماعت آتی اور وہ جنازہ پڑھتی چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین و انسار کی ایک جماعت کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا اور مہاجرین و انسار نے بھی سلام کیا پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے جنازہ مبارک کے سامنے یہ کہا اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر اتارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا جہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا اور صرف ایک معبود و وحدہ علیہ شریک پر ایمان لایا گیا اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وحی کی اتباہ کرتے ہیں اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع کر آپ ہم کو اور ہم آپ کو پہچانیں آپ مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے ہم اپنے ایمان کا کوئی معافضہ اور قیمت نہیں چاہتے لوگوں نے آمین کہی جب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو عورتوں نے عورتوں کے بعد بچوں نے اس طرح ادا کیا معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اس طرح تھا کہ ٹولیوں کی صورت میں لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ایک دروازے سے داخل ہوئے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر نکلتے گئے اور اس حوالے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت بھی ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مردوں کو داخل کیا تو انہوں نے بغیر امام کے اکیلے اکیلے صلوات و سلام پڑھا پھر عورتوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات و سلام پڑھا پھر بچوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات و سلام پڑھا پھر غلاموں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات پڑھا اکیلے اکیلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت نہ کروای دوستو مذکورہ روایات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کسی صحابی نے نہیں پڑھائی بلکہ آپ کی نماز جنازہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب نے صلات و سلام پڑھا ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو